چینی شہنوں پر حملہ افغانستان سے آپریٹ کیا گیا بشام حملہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ملزم گرفتار کر لیے تحال افغانستان سے اچھے نتائج نہیں آ رہے جانتے ہیں کون سی طاقتیں پاک چین تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں وزیر داخلہ محسن اکپی کی پریس کانفرنس محسن اکپی نے کہا کہ شواہد موجود ہیں بشام حملہ افغانستان سے قلعدم ٹی ٹی پی نے کیا پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردوں کا معاملہ اٹھایا ہے سی پیک کے بارے میں ہمارا چین کے ساتھ تعاون چل رہا ہے قلعدم ٹی ٹی پی سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی سورج سوا نیزے پھر آ گیا چلملاتی دھوپ زوروں پر شہر تنور بن گیا درجہ حرارت چوالیس بگری تک جا پہنچا شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے گرمی سے چرین پرنگ بھی ہلکان درجہوں شہری ہیٹ ویف سے متاثر ہسپتالوں میں داخل پنجاب کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت پچاس بگری سے بھی اوپر جانے کی پیش کوئی لاہور کی نہر پیکنک پوائنٹ بن گئی شہری شدید گرمی سے بچنے کے لیے دوستوں فیملیز کے حمران نہر پر جا پہنچیں مغلپورا تارجلوڈ مورڈ نہر کنارے شہریوں کے دیرے ڈکیاں لگاتیوں اور دین ویلٹ پر انجوائے کرتے رہے آس پانس سے باتیں کرتی وجری کی قیمتیں شہری اے سی چلانا بھول گئے گرمی سے نجات کے لیے شہری روم کولر اور پنکھوں کی خریداری کرنے لگے مارکیچوں میں کولڈوں کی خریداری جاری شہریوں نے گرمی میں روم کولر بڑی نعمت قرار دیا سورج نے تیور دکھائے تو شہری بھی احتیاط کرنے لگے گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے شہریوں نے دھڑا دھڑ ترپال اور گرین نیٹ خریدنا شروع کر دیا دکانداروں کی چاندی ہو گئی کاروبار چمک پٹھا کہر دھاتی گرمی کا توڑ کیسے کریں شہریوں نے تھنڈے مچھومات کی دکانوں کا رکھ کر لیا مزم چونگی میں واقع سندل اور بادام کے شبت سے شہری لطف اندوز گرنے کا رسوی گرمی بھگانے کے لیے پینے لگے آئی ایم ایف کی ہدایات پر حکومت کا ریال سٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسیس کا اندیاز شہر کے پروپٹی ڈیلرز نے نئے ٹیکسیس کی مخالفت کر دی ٹیکسیس کی بھرمار سے خرید و فروغ پچتر فیصد تک کم ہو گئی پروپٹی ڈیلرز اسوسیشن کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ مایا سے مایونیز بنانے والا یونٹ پکٹا گیا پونڈ سیفٹی ٹیم کا بند رول پر واقع مایونیز یونٹ پر چھاپا سولہ سو کلو جالی مایونیز طرف یونٹ بند ایک لاکھ جرمانہ آئے مایونیز کے لیے یونٹ میں ایک میانڈا نہ پایا گیا جالی مایونیز دلکش پیکنگ میں سپلائی کے لیے تیار کی جارتی تھی وزیر خوراک بیکری مسنوات کے قیمتوں میں کمی کے لیے مطارق بیکری ایسوسیشن اور 21 مشہور برینڈز کے نمائندوں کے ملاقات ڈبل روٹی رس اور بند کے قیمتیں کم کرنے کی ہیڈائی برینڈز نے مشابرت کا وقت قلب کر لیا کہا بیکری مسنوات کے قیمتیں بھی کم ہوں گی برائیلر مرگی کا ریچ ہو پر نام نیچے گوش 377 روپے کلو برکرار زندہ برائیلر مرگی کا پرچون جیت 207 روپے فی کلو جاری فادمی اندید 14 روپے فی درجن سستے 237 روپے درجن قیمت مقدر تجاوزات کے خاتمے میں ظل انتظامیہ ناکام وحدت کالونی موڈل بازار کی گرد و نواحہ میں تجاوزات کا مسئلہ حل طلب تجاوزات کے باعث اتوار بازار میں موجود بیوپاری اور پھیلنے مالکان کو نقصان کا سامنا صفائی کا نظامی بری طرح مداثر بڑی عید کی بڑی تھیاریاں ڈی سی سی ٹی او کے مویشی منڈیوں کے دورے دونوں افسران شاہ پرکان جرام پائن ایبنیو جائبن روڈ پر سجنے والی منڈیوں میں پہنچے سی ٹی او اور ڈی سی لاہوڈ نے سہولیات کا جائزہ لیا اور مناسب احتمال جاری کاہنا میں ایم این نے رانا موشر اقبال کی کھولی کچھہری ایم پی ای میاں امران جاوید راشد منحاس اور نواز لیڈر کی خصوصی شرکر مکینوں نے وابدہ واسہ بلدیات اور دگر اداروں کے خلاف شکایات کی امبار لگا دیئے سنگھ پورا میں چودری شہباس نے کھولی کچھہری لگائی اور مسائل سنے قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی کا دورہ لاہور سینئرہ نمہ پیپرز پارٹی سید عاصف حاشمی کی رہائش کا آمد دیفنس فیس ٹی میں عاصف حاشمی نے استقبال کیا یوسف کے لانی بولے کہ حکومت کے اچھے کاموں میں ان کا پورا ساتھ دیں گے حکومت میں شمولیت کے لیے مشابرت جاری ہے وزیراعظم شہباس شریف سے سینئر لگی رحمہ فاجہ احمد حسان کی ملاقات سیاسی اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا فاجہ احمد حسان نے صفاتی محاصفر کامیابی پر وزیراعظم کو خراجہ تحسین پیش کیا کہا سعودی عرب اور یو اے ای سے اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری معیشت کو تقویت دے گی ملسرم لیگ نون کو ملک بھر میں متحدق کرنے کا فیصلہ نواز شریف کے ملک گیر دوروں کی حکمت عملی مرتب پارٹی سے دارت سنبھالنے کے بعد سندھ بلوچستان خیب و بختنخواہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے نواز شریف پہلے مرحلے میں سندھ جائیں گے کسانوں کو گننے کا معافضہ نہ ملنے کا معاملہ سننی اتھاد کونسل کا معاملے کو اسمبلی میں اٹھانے کا فیصلہ رکنے اسمبلی میں ہارون اکبر نے کہا کسان سے گننے کی فصل خرید لی لیکن ان کو معافضہ نہیں مل رہا جرگ فری پنجاب مہم تیزی سے جاری لاہود سمیت سوبہ بھر میں پولیس ٹیموں کے آپریشن چوبیس گھنٹے میں منشیات فروشوں کی ٹھکانوں پر دو سو ستاسی چھاپے مارے گئے ایک سو سولہ مقدمہ درج ایک سوڑنیس ملزم گرفتار منشیات برامت قطر میوزیم کے چیف ایگزیکٹیو ساد الرمیہی کا الحمدہ میوزیم کا دورہ نامور آرٹس سلیمہ حاشمی نے وفت کو نادر اور نایابوں کی تھی فن پارے دکھائے جبکہ ساد الرمیہی نے فن پاروں میں گہری دلچسپی دی وفت نے لاہور جائب گھر کا بھی دورہ کیا مختلف گیرڈیاں بھی دیکھیں اور پریزیڈنٹ آفک گریڈ ٹو کے مقابلے چاری تارہ گروپ اور خیابانے امین کا میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تارہ گروپ کو کامیابی کے لیے ایک سو اٹھائیس رنس اور خیابانے امین کو آرٹ پکٹے درکار ہیں خیابانے امین نے پہلی ایننگ میں دو سو چار رنس بنائے